موسیقی 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 کاری کر رہا ہے گریب کلیان کا کاری کر رہا ہے گریبوں کے ادھار کی بات کر رہا ہے ایسے لوگوں کو بھگوان کا درجہ دیا جا رہا ہے اس کے لئے میں بہت 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 دھنیوات دیتا ہوں رجنی کانت کا دھرم سے گہران آتا رہا ہے پیتم اللاجو میں سناتن کے پیروکار بانے جاتے رہے ہیں فلموں میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ میں سناتن سنسکرتی کی خوب بات کرتے ہیں وہ لگتار بندیروں میں جا رہے ہیں رویوار کوپو اپنی پتنی کے ساتھ ایودھیا بھی پہنچے بہرحال سی ایم یوگی آدھر تناتھ اور اگلیش یادف سے رجنی کانت کے اس ملاقات نے پردیش کی سیاست میں ہلکا رنگ چڑھایا ہے لیکن رجنی کانت کا سی ایم کے پیر چھونے کا فیڈیو اس ملاقات کے الگی مائنے نکال رہا ہے ٹین نیوز اسٹی لوگ سبح چناف کو لے کر کانگریس مہا تیاری میں جٹی ہوئی ہے اور اس کے مدنجر کانگریس نے پارٹی میں کئی بڑے فیر بدھل بھی کیے ہیں جیسی بیچ راحل گاندھی کو امیٹھی اور پرینکا گاندھی کو ورانسی سے چناف لڑانی کی مانگ تیزی سے اٹھ رہی ہے ریپورٹ دیکھیں کریڈیویلٹی کے پوائنٹ ایویو سے پاپولیٹی کے پوائنٹ ایویو سے ایکسپٹیویلٹی کے پوائنٹ ایویو سے اگر دیکھا جائے تو پرینکا گاندھی ایک بہت ہی زیادہ لوپریے نیتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ نریندر موڈی جی کو اگر وپکش ہرانا چاہتا ہے پرینکا گاندھی سب سے زیادہ اچھا چہرہ ثابت ہو سکتے ہیں تو سنا آپ نے آچار پرموت کرشنم کا وہ بیان جس نے سیاسی گلیاروں میں حلچل لادی ہے انہوں نے پرینکا گاندھی کو پی ایم امیدوار بنانے کی بانگ کی ہے اس سے پہلے یوپی کانگریس کے ادھیکش اجیرائے بھی پرینکا گاندھی کو لے کر دعویٰ کر چکے ہیں اور پرینکا جی کہ اکشاگر وہاں اگر پارٹی تیہ کرے گی ان کے اگر وہ بات کریں گی تو نشی طور سے ہم سب لوگ پھر چناؤ لڑائیں گے میں کہہ رہا ہوں کیمریک سامنے کہ میں چناؤں نہیں لڑوں گا پھر ان کے ساتھ کھڑا رہا ہوں گا کھالی نہیں کر دیں گے ان کے لئے جان لڑائیں گے کہتو دیا پھر دوہر آ رہا ہوں ادھر انڈیا کی سائیوگی ایس پی ایس پی کا کیا کہنا ہے وہ بھی سنیے جب سے یہ انڈیا کا نام لوگ نے رکھ رکھا ہے تب سے انڈیا میں مطبھید ہی چل رہا ہے کہیں نے کہیں جس پرکار سے کانگریس پارٹی کے لیے پردھانمنٹری کیلئے کہہ گیا ہے کہ پردھانمنٹری بڑھنے کا تو مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ اس پر صحمت کی سب کی مل پائے گی اکلے سے آدو بھی پردھانمنٹری بننا چاہتے ہیں نتیزی بھی پردھانمنٹری بننا چاہتے ہیں سبھی لوگ ایک صور میں کہیں تب جا کر مانا جائے کہ ہاں پریانکا گاندھی پردھان منتری بننے کی ستی میں ہے کاؤنگریس نے تو پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ ہمارے طرف سے کوئی پردھان منتری کا پرتیاسی نہیں رہے گا اب جب رجشتی کسی کو بنا دیا جائے تو الگ کا بھی شاہ ہے اس پیچ مرارسی کے لوگوں کی رائے جاننا بھی ضروری ہے پریانکا لڑے یا راہول لڑے لڑے مودی جی کے آگے کوئی ان کے آگے ٹکنے والے نہیں ہیں ان کا کام بولتے ہیں ان لوگ کے کوئی کام نہیں بولتا ہے میرے حساب سے بڑی اچھی بات ہے اگر ایک سیٹ پر دو کنڈیڈیٹ لڑتے ہیں ایک بھاشپا اور ایک سنیوک پکشکا وہ چناؤں بہت مجھے دار ہوگا میں تو اس ور سے مناتا ہوں کہ ایسا ہو جائے پہلے بات تو ایک خواب میں شکر بھا چھوڑ دیا جاتا ہے وہ تو ہونا نہیں ہے پہلے بات ہے بھول جائے اس کو یہ impossible ہے کیونکہ پریانکہ آگاندی بھی جانتے ہیں کہ یہاں سے لڑکے ہم شاید نہیں جیتیں گے دیکھیں بنارس میں ایک ہی چرچہ ہے نمو نمو کا جاپ کرو کانگریس کو ساپ کرو اور پریانکہ کہیں کچھ نہیں ہے وہ اپنا ستیت وہ بچائیں گے کہ یہاں آکے اپنے ہاں کو نشٹ کریں گے ان کے جو پردیش ادیچ ہیں وہ خود بھی لڑکے دیکھ چکے ان کو اپنی اوقات سمجھ میں آگے اپنے جان بچانے میں پریانکہ کو سامنے لا رہے ہیں پریانکہ آگاندی جی اگر یہاں سے موڈی جی کے سامنے لڑتی ہیں تو یہ لوگ تنطر کی مجبوطی کے لیے ایک سب سنکت ہے چونکہ بنارہ سے سنٹر ہونے جا رہا ہے لوگ سبھا 24 کے لیے اور یہ جیتنا تو موڈی جی کو آئی ہے کانگریس لوگ سبھا چناؤ کو لے کر مہا تیاری مجھوٹی ہے اس کے مطلی نصر کانگریس نے پارٹی میں کئی بڑے فیر ودل بھی کیے ہیں اس پیچ راول گاندی کو امیٹی اور پریانکہ گاندی کو ورارسی سے چناؤ لڑانے کی مانگ تیز اٹھ رہی ہیں کانگریس کارکرتہ اسفان کو لگاتار سوڑ دے رہے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو بی جی پی کے لیے 24 کی جنگ کسی سیاسی مہایوت سے کب نہیں ہوگی ٹیم نیوز اسٹیٹ گوسیف ادھان سباب چناؤ کی سیاسی جنگ تیز ہو رکھی ہے اسی بیچ بی جی پی پرتیاشی دارہ سنگ چوہان پر پچار کے دوران کچھ لوگوں نے سیاہی فیک دی وہی بی جی پی کارکرتہوں کا کہنا ہے کہ جیت دارہ سنگ کی ہی ہوگی ریپورٹ دیکھئے اتر پردیش کی گوسی میں ویدان سباب چناؤ کا سیاسی سنگرام شرم پر ہے بی جی پی پرتیاشی دارہ سنگ چوہان کی راہیں اس چناؤ میں آسان ہونے کا نام نہیں لے رہی ربی بار کو اپنی چناؤ کشیتر میں پرچار کے دوران ان پر کچھ لوگوں نے سیاہی فیک دی سرکشہ کریوں کی موجودگی میں بدماش و اس بارداد کو انجام دے کر پرار ہو گئے نہیں ہم ادری میں گئے تھے ہمارے پارٹی کا کارکم چل رہا تھا ہم لوگ پارٹی میں گئے جو ہی پارٹی سے اترے لوگ جندہ بات کنارہ لگاتے ہوئے لوگ اور کارکتہ سوگت کر رہا تھا مالہ پینا تھا اسی بیچ میں اس طریقے سے کوئی دیکھنی پایا اور سیاہی پھیک نہ پھیک کر کے تو یہ باوخلاہٹ میں کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ پوری طریقے سے آج ہی انہوں نے چناؤ جو ہار مان لیا ہے اس ناتھ اس طریقے کا کٹکت کیا ہے پولیس کو ہم نے اطلاع کر دیا ہے پولیس کا کام ہے نیچی تو اسے جو بھی اس میں سامل ہو گئے سارے لوگ کے کلک پری کاروائی ہو گئے درسل دارہ سنگھ چوہان ایک چناؤے جن ٹاپال کو سمبودیت کر کے دوسری سبھا کو سمبودیت کرنے جا رہے تھے تب ہی ادری نگر پنچوائت میں پانچ ہی کاریکر ٹاؤن کو سواغت کے لئے کھڑا دیکھ کر روک گئے ابھی وہ گاڑی سے بہا نکل ہی رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے دارہ چوہان مردباگ کا نارہ لگاتے ہوئے ان کے اوپر کالی سیاہی پھیک دی حالانکہ گھوسی اپ چناؤ کو لے کر ویجی پی سمرتک بہت اتصاہت ہے سمرتک دارہ سنگھ چوہان کی جیت کے پرتیاں آشانوے تھے چناؤ تو دوہزار چودہ دوہزار سترہ دوہزار انیس دوہزار بائیس دوہزار انیس کا بائیلیکسن اب دوہزار تیز کا بائیلیکسن وہ ہمیں سب ایسے مضبوطی کے ساتھ لڑتے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی گھوسی کے اوپ چناؤں میں کمل کھلانے جا رہے جنتہ کی اچھا ہے جنتہ کی کامن ہے کہ ہمارا نیتہ بھارتی جنتہ پارٹی میں ہمارے نیتہ دارہ سنگھ چوہان جب بھی رہے ہیں تو ایمانداری سے اس دل میں رہے ہیں یہ تو اپنے دل میں رہ کے دل کے ساتھ گھرداری کی ہیں بی جی پی ہنڈرٹ پرسنٹ چناؤ جیتے کہ اس میں کوئی بات نہیں ہم لوگ دارہ جوان کے جو ہے جس میں رہیں گے اس گھٹنا سے پہلے دارہ سنگھ چوہان گھوسی اپ چناؤں کو لے کر جاتھی گھت سمی کرن اور وکاس پر گھوٹ کی بات پر بھی کھول کر بولی یہاں کی جنتہ گھوسی کے جنتہ بہت جاگروک ہے بہت سمجھدہ ہے جانتے جس طریقے سے بیردھی لوگوں کی ساجیس ہو رہی ہے غلط طریقے سے دشپچار کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ 24 یہ جو گھوسی کا اپ چناؤں ہے اس کے بعد پورا جو انڈیا ہے آئی انڈیا یہ یہ پوری طریقے سے بھر بھرا کر کے دھوست ہو جائے گا سارے لوگ آدھڑی موڈی جی کنیتت میں آدھڑی جو گی جی کنیتت میں ایک ساتھ ہو کر کے پھر 24 سوئی پدھانمتی بنانے کا سنکل پلیں گے وہی سمجھ باتی پانچی کے نیتا اور پی جی امیدوار سدھاگر سنگھ ستھانیا بنام بہاری کی مدے کو سب سے بڑا چناؤی بودھا بتا رہی ہے یہ اوپ چناؤ ہے اس سے کوئی سرکار بننے والی ہے نہ بگڑنے والی ہے اور یہاں کا چناؤ پوری جنتہ لڑ رہی ہے ہندوستان میں چار سدن ہیں لوگ سبہ راج سبہ بیدھان پریشت اور بیدھان سبہ چاروں کے سدس رہ چکے ہیں منتری رہ چکے ہیں یہ دیہی کرنا تھا تو پھر یہ بیدھائی کیے لڑنا تھا تو پھر یہ چناؤ کیوں کر آیا پہرہا لوگ سبہ چناؤ دوہزار چوبیس کے فریلر کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے اینڈی اے اور پی ڈی اے کے بیچ زور ازمائش چل رہی ہے اسی بیچ پرچار کسن میں دارہ سنگھ چوہان پر سیاہی فکنا ماملہ طول پکڑ رہا ہے اس کو لے کر کئی سوال بھی کھڑے ہو رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ کرجیوار پورٹیکس کی تیاری ہے تیم نیوز اسٹیٹ دوہزار چوبیس کے مہارن کو دیکھتے ہوئے کانگریس عدیقش ملکہ آرجن خرگے نے کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے اس کمیٹی میں سونیا راخول پرینک کا شامل ہے پوروے پردھار منطری منموخن سنگھ کو بھی کمیٹی میں برقرار رکھا گیا ہے ریپورٹ دیکھیں دوہزار چوبیس کے مہارن سے پہلے کانگریس عدیقش ملکہ آرجن خرگے نے سی ڈیو سی کی نئی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے خرگے نے اپنی ٹیم نے اپنے خلاف کانگریس عدیقش کا چناہ ورکنگ لڑ چکے شرشی تھرور اور راجستان کانگریس کے نیتا سچن پائلٹ کو بھی شامل کیا ہے اس کے علاوہ گاندی پریوار کے تین چہروں کو کانگریس کاری سمیتی بھی رکھا گیا ہے ٹیم میں کئی یوبا چہروں کو جگہ ملی راحول گاندی کے ساتھی سچن پائلٹ چنجید سنگھ چننی کماری شیلجا نپیندر سنگھ خودڑا گونب گوگئی اور رندیب سنگھ سرجوالک سمیت کا شامل اب آپ کو بتاتے ہیں خرگے کی ٹیم میں کس کس کچھ جگہ ملی ہے حالانکہ cwc میں کل 84 نام شامل ہیں جن میں 49 cwc میمبرز ہیں یہ ہیں ملکہ ارجن کھرکے سونیا گاندی ڈاکٹر من موہل سنگھ راحول گاندی پرینک گاندی وادرا ادھی رنجن چودری اے کی اینٹنی امبیکہ سونی میرا کمار دگویجا سنگھ پیچھ تنبرم تارک انور مکول واسنک آنن شرما اجیم آکن ششید حرور ابھیشیق منو سنگھ وی سلمان خوشید جیرام رمیش رندیب سنگھ سرجوالا مہیندرجید سنگھ مالویا کملیشور پٹی کیسی وینکو پال کو مکھے روپ سے جگہ ملی ہے ان کے علاوہ اٹھارہ ستھائی آمنتری صدستی ہے تیرہ سپیشل آمنتری صدستی ہے اور چودہ پربہاری بھی ٹیو خرگے میں شامل ہیں بہت سوچ اچار کے بعد جو بیسٹ لوگ مل سکتے ہیں ان لوگوں کو لے کر لس بنتی ہے اور یہ امید کی جاتی ہے کہ یہ پوری نشتہ کے ساتھ کانگریش پارٹی کو اپنے سنگھٹن کو مضبوط کریں گے اور اپنی وچاروں سے ہماری پارٹی کو آگے بڑھانے کا پیاس کریں گے یہ ایک ذمہ داری ہے ہم پر ایک دائیت سوپا گیا ہے اس دائیت کا ہم نرواہ کریں وہ میں سمجھتا ہوں زیادہ مہترپون ہے سی ٹیو سی کی اس لسٹ کو لے کر اینڈ اے کی سیئیوگی ایس بی ایس بی کالڈس پریشانہ ساتھ رہی ہے وہ سب جناتھار نہیں ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ابھی لانچ ہوا ہے کئی پتہ دیکاریوں کی لیسٹ بنی ہے اس لیسٹ میں بھی وہ سارے لوگوں کا نام نہیں ہے بس ایسے ہی لانچیں ہوتی ہے وہ نام کے لیے کانگریس پارٹی ہے کانگریس پارٹی نہیں رہے بہرحال دوہزار چوبیس کے مہارن کے لیے بجی بی تو بیگ پلان کر ہی رہی ہے کانگریس کے پلاننگ بھی درست ہے سٹیٹ امیلوسی میں مدھا پردیش جسے دیگو جل سنگ اور کمریش رو پٹیل تحتیس گرد سے تابردھو جسہو اور راجستان سے ستچین پائلٹ کو جگہ ملی ہے تینوں ہی راجیوں میں اسی سال کے آخر میں چناو ہونے ہیں ایسے میں چناو کو دوہزار چوبیس کا سیمی فائنل مانا جا رہا ہے جہاں خرگے کی نئی ٹیم کا بھی بڑا ٹیسٹ ہونا ہے دیگوزی دیگو